ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے چاہے جتنا تو بجالے چار دن کا ساز ہے انقریب موت کا فرشتہ تمہارے دروازہ زندگی پہ دستک دے گا تمہاری لاش بھی گھر کے سامنے پڑی ہوگی ماں رو رہی ہوگی باپ رو رہا ہوگا محلے والے تسلیہیں دے رہے ہوں گے اگر شادی شدہ ہے تمہارے بیوی بچے رو رہے ہوں گے آپ کی آنکھیں بند ہوں گی لیکن دل کی آنکھیں کھلی ہوگی ماں کو روتا دیکھیں گے دل غمگین باپ کو روتا دیکھیں گے دل غمگین چاہیں گے کہ ہاتھ بڑھا کر ماں کے آنسو ساپ کر دوں بچوں کو سیرے سے نکالوں بیٹا میں ہوں کیوں رو رہا ہو لیکن حمد نہیں ہوگی اللہ نے توفیر نہیں دی ہوگی دل لرز رہا ہوگا اچانک آواز آئی گی اٹھاؤ اس کو اور غسل کے تختے پر لٹا دو ہمیں اٹھایا جائے گا تختہ غسل پر لٹایا جائے گا بہت برینڈڈ کپڑے پہنے ہوئے تھے زبر قسم کی بیگی پینٹ پہنے ہوئی تھی پینٹ اتار دی جائے گی انڈر وی اتار دیا جائے گا کمیز اتاریں گی بنیان اتاریں گے برگل پر ہانا کر دیا جائے گا ہم پہ کپڑا ڈال دیا جائے گا ہم شرم سے پانی پانی ہو رہے ہوں گے کیونکہ باطنی شعوری آنکھیں اوپن ہوں گی ہر چیز محسوس کر رہے ہوں گے یہ کیا کر رہے ہیں لیکن روکنے پہ قدرت نہیں ہوگی اس کے بعد پانی ڈالا جائے گا پہلے خود نہائے تھے آج دوسرے نے لائیں گے کوئی سنت کے مطابق ہو سکتا ہے جسے ہم لوگوں جس کے درمیان ہیں خلاف سنت طریقے سے ہو رہا ہو سب کچھ اس میں بھی یاد رکھو جن دینداروں سے آپ نفرت کرتے ہو اگر وہ آپ کو غسل دیں گے تو کامل غسل دیں گے اور جن کو آپ ان دینداروں پر فوقیت دیتے ہیں اگر وہ غسل دیں گے خلاف سنت غسل دیں گے اللہ کی رحمتوں سے معروم کر دیں گے اس کے بعد کفن پیناو کفن پینایا جائے گا پھر گھر والوں کے سامنے رکھا جائے گا کہا جائے گا آخری مرتبہ دیکھ لو اس کے بعد یہ کبھی پلٹ کر نہیں آئے گا چیزیں ملد ہو جائیں گی گھر والے روئیں گے ماں پتھاڑے کھائے گی باپ جرہ ہوگا اور ہمیں اٹھا کر جنازہ گہ کی طرف لے جائے جائے گا آج تک ہم نے قدو پہ لوگوں کو اٹھایا تھا آج ہمیں اٹھا کر وہاں رکھا جائے گا پہلے ہم نے کھڑے ہو کر سامنے پڑے ہوئی ڈولی کو دیکھا تھا مردے کو دیکھا تھا آج عجیب منظر ہوگا کہ ہم لیٹے ہوں گے اور کھڑے ہوئی صفحہ میں نظر آ رہی ہوگی حیران ہوں گے خوف اور دہشت تاری ہوگی اپنے ماضی کو یاد کرے گا انسان بڑی گالیاں بکی تھیں بڑی لڑکیوں کو بلیک میل کیا تھا بہت سو کے داکھ توڑے تھے اولاں کا مزاق اڑایا تھا سوشل میڈیا پہ گندی حرکتیں کی تھی اپنے باباپ کی آنکھوں میں آکھیں گائل کے ان کی کمزوریوں کے حساس دلائے تھا آج اس کے بدلے کا وقت آنے والا ہے انقریب قبر میں رکھا جائے گا تکبیرات ہوں گی جنازہ ہوگا دعائیں پڑھیں گی اور ہمیں اٹھایا جائے گا کلمہ شہادت کی آوازیں بلند ہوں گی کلمہ شہادت اور تیزی سے ہمیں لے کر جائیں گے قبرستان پہنچیں گے اب دل پھڑک رہا ہوگا دہشت تاری ہوگی اب مجین قریب یہاں پر چھوڑ کر سب چلے جائیں گے اور ایسے ہی ہوگا قبر میں اتاریں گے نیچے سے دیکھیں گے چکوٹا نظر آئے گا سب جھانک جھانک کر کہیں گے بھے آخری مرتبہ زیارت کر لو ان کے چہرے نظر آ رہے ہوں گے آج سے پہلے ہم نے جھپ کر دیکھا تھا آج وہ جھپ کر دیکھ رہے ہیں اس کے بعد کہا جائے گا اس کی سیلے رکھو قبر کو بند کرو سیلے رکھی جائیں گے دھیرہ بڑھے گا اور آج سے ہستہ سب ختم سٹ اک دراروں سے روشنی آری ہوگی کوئی کہے گا اس میں مٹی بھر دو گیلی مٹی بھر دی جائے گی اندھیرہ بھپ ہو جائے گا ڈالیں گے میرے آقا نے فرمایا کہ جب لوگ مردے کو دفن کر کے چلتے ہیں تو مردہ ان کے چپلوں کی سرسراہت کو سنتا ہے وہ محسوس کرتا ہے وہ جانتا ہے میری قبر پہ کون آیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مردے کے پاس قبر پر قریبی آدمی آتا ہے وہ سب سے زیادہ اس سے انسیت محسوس کرتا ہے اسے علم ہے اس کے بعد سب چلے جائیں گے کوئی محبت کرنے والا نہیں رہے گا کہاں گئے تمہارے دوست کہاں گئے امال و مطا کہاں گئے رشتہ دار کہاں گئی وہ ماں جو آپ کے ذرا سے تکلیف پر لرز جایا کرتی تھی کہاں گئے وہ باپ کہ ذرا آپ گرتے بھی تھے دو تڑب جایا کرتا تھا سب ہاتھ چھاڑ کا چھوڑ کا چلے جائیں گے اب قبر کے دیوارے لرزنا شروع ہوں گی خوفت جہشت تاری ہوگا اچانک دو بڑے عظیم فرشتے اندر داخل ہوں گے میرے آقا نے فرمایا وہ سیاہ رنگ کے فرشتے ہیں ان کے لمبے لمبے سر کے بال قدموں تک ہیں ان کی آنکھیں دیکھ کے برابر بڑی نیلے رنگی ہیں بڑے بڑے دانت ہیں وہ دانتو جاں چیرتے ہوئے آئیں گے دونوں کے ہاتھ میں ایک ہتوڑا ہے اتنا بھاری کہ اگر زمین پر رکھنے تمام انسان اور جن مل کر اس کو نہیں اٹھا سکتے اور وہ چھڑک کے بٹھائیں گے اور پوچھیں گے مَا رَبُّو کا تیرا رب کون ہے مَا دینُو کا تیرا دین کیا ہے مَا قُنْتَ تَقُولُ فِي حَقِّ حَذَ الرَّجُلُ تو اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا میرے آقا کا جلوہ دکھایا جائے گا سرکار قبر میں تشریف لائیں گے مَا قُنْتَ تَقُولُ فِي حَقِّ حَذَ الرَّجُلُ حَذَا کا لفظ آیا ہے حَذَا اس میں اشارہ ہے اس کی وضع محسوس مبسر کے لیے ہے جس کا احساس کرے جس کو دیکھا جائے اور حَذَا اس میں اشارہ قریب کا ہے گویا کہ نبی کریم بلکل قریب ہوں گے ہم انہیں دیکھ رہے ہوں گے محسوس کر رہے ہوں گے ان کی جسم سے نکلنے والی پسینے کی گلاب کی محق ہماری ناکھ تک پہنچ رہی ہوگی نوجوانوں ذرا غور کرو جس نے نبی کریم کے قول کو سن کر باتوں کو سن کر سرکار کی تلقین کو سن کر اپنے چہرے کا سابیہ بگاڑا تھا دل میں نفرت پیدا ہوئی تھی حکارت سے دینداروں کا مزاق اڑایا تھا اب اے ملک انہیں اپنی قبر میں جانا ہے ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے جبلے کہتے آج کس مہوں سے اپنے نبی کریم کی طرف رحمت بھری توجہ کی فریاد کریں گے نگاہیں شرم سے جھگ جائیں گی سر شرم سے جھگ جائے گا اور اس کے برخص جس نوجوان نے دین سیکھا نبی کے طریقے پر چلے گناہوں کو ہمت کے ساتھ چھوڑا دین پر استقامت حاصل کر کے نفس و شیطان مخلوق اور دنیا کا مقابلہ کیا انشاءاللہ ہو سکتا ہے اس کے زبان سے نگلے کہ میں تمہیں بتاؤں یہ کون ہے یا میرے نبی سے پوچھو کہ میں کون ہوں پوچھو میں وہی ہوں جس نے اپنے نبی کی اطاعت میں نمازیں پڑھی روزہ رکھے گناہوں سے بچا لڑکیاں مائل کرتے رہیں میں نگاہیں ایک طرف کرتا رہا نفسانی خواہش کی تکمیر کے لیے عمال سامنے آتے رہے دل چاہا کہ اختیار کرلوں لیکن نبی کی محبت میں اللہ کی اطاعت میں اللہ کی خوف میں عذاب سے ڈر کر میں نے ہر چیز سے روگردانی کی ایک کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دی جائے گی اور بے نمازی کے بارے میں آپ کے نبی نے فرمایا اے میرے بے نمازی بھائیوں جو صرف جمعے کی نماز میں آتے ہو اور نمازیں قضا کرتے ہو اے وہ نمازی بھائیوں جو موڑی نماز پڑھتے ہو ایک نماز پڑھ لی چار نمازیں چھوڑ دی تین نمازیں پڑھ لی دو نمازیں چھوڑ دی سرکار فرماتے ہیں کہ بے نمازی کہ ایک قبر کی دیواریں اس طرح دبائیں گی کہ اس کی ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر چلی جائیں گے سرکار نے اس طرح تشویق کر کے ارشاد فرماتے ہیں ایسے ہو جائے گا یو پیز دیں زبان بہار آنکھیں ابل کر بہار بھیجا پھٹے گا بھیجا بہار پیٹ پھٹے گا آنکھیں بہار میدہ بہار بیل کو کچومر بنا دیں گی کبر ہے پھر وہ پھیلے گی پھر ٹھیک ہو جائیں گے پھر یہ ہو سکتا ہے یہ عذاب ہوتا رہے میرے آقا سفرے میراج پر گئے تو آپ نے دیکھا ایک آدمی لیٹا ہوا ہے ایک کے ہاتھ میں بڑا سا پتھر ہے اس نے زور سے لیٹے ہوئے کے سر پر مارا اس کا سر کچل گیا بلکل اسے ٹرک انچے آتے ہیں نا سر کچل جائے پتھر دور چلا گیا وہ لینے گیا ایک نے اس کا سر ٹھیک ہو گیا پھر آیا پھر مارا بار بار یہ ہوتا رہا سرکار نے فرمایا اس کو یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے جواب دیئے یہ وہ شخص ہے جو فرض نمازوں کے وقت شوج آیا کرتا تھا میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا چاہتے ہیں کہ آپ کی والدہ کے ساتھ ایسا ہو بولیے والد کے ساتھ ہو آپ کی بیوی کے ساتھ ہو آپ کے پیارے پیارے بیٹا بیٹی کے ساتھ ہو چاہتے ہیں آپ نہیں نا تو پھر کیوں نہیں اٹھاتے ان کو فجر میں کیوں نہیں سختی کرتے اپنے گھر والوں پر اس کے بعد پھر ایک طویل عرصہ قبر میں رہیں گے اور یہ میں ختم کرتا ہوں پھر میدانِ مہاشر میں صور پھوکا جائے گا سب جمع ہو جائیں گے اس وقت جو خوف کا عالم ہوگا وہ دیدنی ہوگا یہی دیا و ججمنٹ سے ڈرائیا گیا تھا سب سے پہلے کفار کو یہ احساس دلایا گیا تھا تم یہ جو زندگی دی گئی ہیں نعمت ہی دی گئی ہیں جوانی دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے تمہیں انعامات دیئے ہیں یہ اس لیے نہیں ہیں کہ نفس کو راضی کرو شیطان کو راضی کرو دنیا کو راضی کرو مخلوق کو راضی کرو بلکہ اس لیے کہ ان کو استعمال کر کے اللہ کو راضی کرو اس کے رسول کو راضی کرو اب میدانِ مہاشر میں پہنچیں گے تو انجام دردناک ہوگا میرے آقا فرماتے ہیں سب سے پہلے ہر شخص سے نماز کے بارے میں کوئسٹن ہوگا اگر نماز کامل ہوئی تو آگے کے منزل آسان ہے اور اگر نماز میں کتاہ ہوئی تو آگے سختی ہے میرے نوجوانوں جواب دے سکیں گے آپ جب اللہ تعالیٰ فرمائے کہ نماز پڑی تھی حالانکہ وہ سب جانتا ہے کہ آپ یہ جواب دیں گے کہ نہیں اللہ تعالیٰ نماز کے ٹائم پہ تو کرکٹ کا محل دیکھ رہے تھے نماز کے ٹائم پہ تو فٹیبال کا محل دیکھ رہے تھے نماز کے ٹائم پہ تو دوستوں کے ساتھ گندی فوج باتیں کر رہے تھے نماز کے ٹائم پہ تو پون سیٹ سائنڈ وزٹ کر رہے تھے نماز کے ٹائم پہ تو انٹرنیٹ کے پر بیٹھے ہوئے سوچل میڈیا پر دوستیاں کی پینکے بڑا رہے تھے تو انعام ملے گا سزا ملے گی اگر اللہ ناراض ہوا تو اس لیے سم لیے